اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة العیدین نماز عیدین کے مسئل عید کے روز غسل کرنا خوشبو لگانا اور مسواہ کرنا مستحب ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذا یوم عید جاء له اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعہ فلیقتسل و ان کان طیب فلیمس منہ و علیکم بالسوا کی رواہ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے خوشبو میں اثر ہو تو وہ لگائے اور مسواہ بھی کرے تو یہ چھوٹی عید ہے لیکن جو اصل عید ہے وہ کیا ہے عید الفطر یا عید العزہ تو اس روز بھی ان چیزوں کا احتمام کرنا شاہیے عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردتاً حمراء رواہ التبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھانیوں والی چادر پہنا کرتے تھے یعنی مخصوص لباس ہوتا تھا سپیشل رس اسے تبرانی نے روایت کیا ہے عید الفطر کی نماز کے لئے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطری حتی یأکل تمرات ویأکلہن نبترن رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجوریں تاک کھاتے تھے تاک کا کیا مطلب ہے ایک یا تین یا پانچ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بطر پسند ہے بطر کا ترجمہ تاک کیا ہوئے عید اللہ زہا کے روز اپنی قربانی کا گوش پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے ان عبداللہ ابن بریدہ تنعبیہ رضی اللہ عنہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطری حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور عید الازحا کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے اور یہاں تو سردی ہے تو آپ کھلے میدان میں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن بڑی مسجد میں پڑھنا چاہئے نماز عید کے لئے خواتین کو بیدگاہ میں جانا چاہئے حضرت عمی اتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیظ والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیظ والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے تب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عیدگاہ میں کس لیے تاکہ دعا میں شریک ہوں اس خیر میں شریک ہوں یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں نماز عید کے لئے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے یعنی اگر ممکن ہو ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عیدگاہ جاتے ہوئے بکسرت تکبیریں کہنا سنت ہے عید الفطر میں امام کی خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے اسے شافی نے روایت کیا ہے آپ کو آتی ہیں تکبیریں آگے الفاظ آ رہے ہیں پھر پڑھ لیں عیدالحضہ کے موقع پر تشریف کے تمام دنوں میں کسرت سے تکبیریں کہنی چاہیں عیدالفطر میں تو ایک ہی دن ہے لیکن ادھا میں زیادہ دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا نہیں اس قدر کسرت سے تکبیریں ہوتی تھی تکبیر کیا ہے اللہ اکبر کہنا چونکہ سلف ایکسپلینیٹری آگے چیزیں آ رہے ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہے عرب نے مسود رضی اللہ عنہ انہو کانا یکبر ایام التشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رواہ ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ ذلحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے پڑھئے سب اس کی قسط ہم نے بنائی تھی تاکہ عید والے دن صبح صبح گھر میں لگا دی جائے اور بچے بڑے سنتے سنتے خود ہی اس کو پک کر لیں آپ کو سکھانی نہ پڑے اگر آپ گھر میں بچوں کو ساتھ لے کے مل کے پڑھیں خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ خوشی دوبالہ ہو جاتی اور اب دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندہ مومن کو اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے دن کا آغاز یا خوشی کا آغاز اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی شاہیے نماز عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے یعنی سورہ نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے اللہ یہ کہ پھر بہت سے ایسی جانون ریزنز ہو یا مجگوریاں ہو جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے ورنہ جلدی کرنی چاہیے عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے نبداللہ بن بسرن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو خرج معا الناس فی یوم عید فطرن حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الازحہ کی نماز کے لئے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جائے کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا اسے عبدالعود اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ویسے بھی صبحوں کے وقت میں برکت ہے اور نہ صرف یہ کہ عید کی نماز بلکہ باقی کاموں کو بھی جلد صبح شروع کرنا پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا بھی کی ہے کہ اللہ مبارک لے امتی فی بکوریہ اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے لیکن اب امت بالکل اُلٹ کام کر رہی ہے عید الازحہ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے انا بالحویرس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى عمر بن حزم وہو بنجران عجل الادحہ وآخر الفطرہ وذکر الناس رواہ الشافعی حضرت اب الحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید الاسحہ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو ذکر الناس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن خطبہ بھی ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی جائے کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا احتمام کرنا چاہیے سترہ امام کے آگے کی رکاوٹ کو کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبیت کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھا یعنی لوہ کا ایک روڈ سا یا ایک اسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید الفطر اور عید الازہہ کی نماز دو دو رکت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الادحا کی نماز دو رکت ہے عید الفطر کی نماز دو رکت ہے مسافر کی نماز دو رکت ہے جمعہ کی نماز دو رکت ہے اور یہ مکمل نماز ہے کم نہیں یعنی اس کو ایک نہیں کر سکتے اسے نسائن نے روایت کیا ہے یا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کی نماز ویسے عادی بتائے گی نہیں یہ مکمل اٹسلف اتنی ہی ہے عادی نہیں کہنا چاہیے اس کو یعنی پوری نماز یہی ہے نماز عید کے لئے آذان ہے نہ اقامت انجابر ابن سمرتہ رضی اللہ عنہ قال سلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرتن ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت رواہ مسلم حضرت جابر بن سمرتہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز آذان اور اقامت کے بغیر پڑی ہے اسے مسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے انہیں نماز پہلے ہوگی عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسَلُّونَ الْعَیدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نماز ایدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے اسے بخاری المسلم نے روایت کیا ایدین کی نماز میں بارہ تکبیر مسنون ہیں پہلی رقت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری رقت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہنی چاہیے انافن رحمہ اللہ مولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو قال شہدت الادحا والفطرہ معا بی حریرت رضی اللہ عنہ فَكَبَّرَ فِي الْرَكَعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَتِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَتِ رواہ مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافے کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ غلاموں کو بھی کتنا جوکیٹ کیا گیا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الازحہ دونوں کی نماز پڑھی حضرت ابو حرارہ نے پہلی رکعت میں قرآت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرآت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں اسے مالک نے روایت کیا نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے لینی رفع یدین کرتے نماز عیدین کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورة العالی اور دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین عیدین تسنیہ کا سیغہ ہے یعنی دونوں عیدیں اور جمعہ میں سب حصم ربک العالی پہلی رکعت میں اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے اسے مسلم نے روایت کیا یہ جو دوسری سورة تھا حل عطا کا حدیث الغاشیہ اس میں قیامت کے بارے میں بات آتی سوال یہ بید ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور اس میں قیامت کی بات کس لی ہے کیوں یہ تو خوشی میں مزہ خراب کرنے لی بات نہیں نہیں بندہ وومن کبھی بھی اپنے آخری انجام کو نہیں بھولتا اور جتنے بھی بڑے بڑے گیدرنگز ہوتی تھی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرتے سورة قاف کے بارے میں ملتا ہے اور سورة قاف ساری کی ساری توحید اور آخرت کے دلائل پر مبنی ہے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الادحا یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑی اسے مسلم نے روایت کیا نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ ومنکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے عمال سالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے ان جبیر بن نظیر رضی اللہ عنہ قال کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اَلْتَقَوْ يَوْمَ الْعِیدِ يَقُولُ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ تَقَبَّلَ اللہُ مِنَّا وَمِنکا حضر جبیر بن نظیر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ ومنکا کہتے اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے انہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے و تمہارے عمال قبول کرے کیونکہ رمضان کے بعد جبید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی حج کے بعد جو ہوتی ہے مسلمان کی خوشی کب ہے اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے انجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عیدن خالف الطریق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیوں راستوں میں پرشتہ کھڑے ہوتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز زہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور عید اور زہر کی نماز بھی ہو سکتی ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی جو چاہے اس کے لئے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے عبر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا تو روزہ کھول دینا چاہیے اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے اگر زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی کیونکہ نماز عید کا وقت زہر سے پہلے پہلے کا ہے رواہ ابو داود حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لئے عید گا آئیں اسے ابو داود نے روایت کی یعنی ہر مسئلے کا حل موجود ہے کیونکہ عام طور پر ایسے جو پرابلمز آتے ہیں تو لوگ لاعلمی کی وجہ سے باہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی عیدیں الگ کرنے لگتے ہیں اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے رش میں پرس گئے یا بیماری کی وجہ سے عید گا نہ جا سکے تو اسے دو رکت تنہا ادا کر لینی شایئے جیسے اگر آپ لوگ کو کوئی لجانے والا نہیں ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے عمرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاہ ابن ابی عطبت بالزاویت فجمع اہلہ و بنیہی وصلہ کا صلات اہل المصری و تکبیرہم فقال اکرمتو اہل السوادی اجتمعون فالعید یسلون رکعتین کما يصنع الامام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عطبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عطبہ نے حضرت انس کی گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی نماز کی طرح نماز پڑھی اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے بعض لوگ ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلے اور بعض لوگ صرف عید کے دن مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا رستہ بھی نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد پہنچنے تک نماز مس کر بیٹھیں تو پھر وہ خود سے پڑھ لیں عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکس ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں اور یہ چھے روزے ہوتے ہیں تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں اچھی سی عید منائیں خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ